ایک کام ہے اور بھی اپنے جسپیکروں کے جو مجالس اعظام ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ سوسخانی ایک پارٹ ہوتا ہے ہماری مجالس کا یہ قصہ ہے اور ناگوزی قصہ ہے جس کو ہم ہمارے دو سبت جعفر کہتے تھے کہ سوسخانی کی حصیت وہ ہے مجالس اعظام ہے جو نماز میں اعظان کی ہوتی ہے وہ سوسخانی کے بغیر آپ دیکھتے ہیں کہ مجالس کا آغاز نہیں ہوتا لیکن یہ ایک باقیدہ فن ہے اس کی تاریخ ہے اس کے اصول ہیں اس میں بڑے بڑے ہمارے سوسخان گزرے ہیں تاریخ میں اس فن کی اچھا دلچسپ بات بتاؤں کہ یہ فن عام طور پر عام طور پر کیا ملہ 99% اہل تشجیعوں سے وابستہ ہے لیکن اس کے جو بانیدے فاجہ حسن مودودی وہ اہل سننس سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے اس کے اصول وضع کیے اور یہ بتایا کہ وہ کون سے راگ ہیں جس میں ہم سوسخانی کرنی چاہیے تاکہ یہ ہماری جو سوسخانی ہے یہ غناء کی طرف نہ جائے یعنی اس سے ہمیں کوئی سرخوشی حاصل نہ ہو اس سے ہمیں غم کی کیفیت حاصل ہو وہ راگ کون سے ہیں جس میں ہم یہ مرسیہ پڑھیں جس میں ہم یہ سوس پڑھیں جس میں ربائی پڑھیں جس میں سلام پڑھیں تو یہ ترتیب ہوتی ہے اس کی باقیادہ کہ آپ سب سے پہلے مرسیہ نہیں پڑھ سکتے بعد میں رواہی نہیں پڑھ سکتے تو وہ بھی ایک طریقہ ہے کہ وہ کیا ترتیب ہوگی سوسخانی کی اور مختلف جو ہندوستان کے علاقے ہیں اور ان کے مختلف سوسخان پاکستان آئے تو وہ اپنے ساتھ اپنے اپنے علاقوں کا اسلوب بھی لے کر ہے سوسخانی کے بہت سارے اصالیم ہیں سب آپ سنیں گے تو آپ کو سب یکسانی ملیں گے تو وہ لکنو کا علاق اسلوب ملے کا آپ کو دلی کا علاق اسلوب ملے کا محمود آباد کا علاق ہے حیدرباد دکن کا علاق ہے اور آگرہ پہرسر جائے وہ ایک علاق ہے البر علاق ہے تو اس طرح سے مختلف علاقوں کے اسالیب ہیں سوسخانی کے ان پر کام کیا پھر وہ کون سے راگ ہیں جس میں سوسخانی ہوتی ہے وہ چیزیں جمع کی ہیں اصل میں اس موضوع پر اب تک کوئی کتاب نہیں شپی سوسخانی کے فن کے بارے میں اس کی ایسٹری کے بارے میں اس کے جو مشہور سوسخان ہے متفرق مضامین ہیں جو رسالوں میں بکرے ہوئے ہیں اور کتابوں میں بکرے ہوئے ہیں یا مختلف بیزانیس نمبر چھپا رسائی عذاب کا تو اس میں حضیف سوہل کے مضبون وجہ مل گئے ہیں تو اس طرح سے چیزیں بکری ہوئی ہیں ان کو پہلے تو اس کتاب پہ ہاں بھران ہوگے کہ میں نے بہت زیادہ رائم دیا ہے آنا کہ بہت کتاب جب آئے گی سامنے تو یہ کوئی ڈیڑھ سو صفی کی کتاب ہوگی لیکن اس کتاب پہ کوئی میں دزبارہ تحال سے کام کر رہا ہوں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ پہلے سے یہ چیزیں نہیں مل رہی تھیں کہ کہیں ہسٹری مل گئی کہیں کسی سوسخان کے حالات مل گئے کہیں وہ راغوں کی تفصیل مل گئی ایسے دو کتابیں شپی ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے میں نے حاصل کی نام تو یہی تھا ان کا ایک کا نام تھا تذکرت و ذاکرین ایک کا نام تھا سوسخانی تاریخ و تذکرہ اور دونوں انڈیا سے شپین تھی جو تذکرت و ذاکرین جو تھی وہ انیس سو بیالس کی کتاب ہے اب ظاہر ہے اس کو چپے ہوئے بھی اسی سالوں نے جا رہے ہیں تو ان کی فوٹو شیٹ بہرحال کہیں سے ملی تو وہ جب کتابیں میں نے آسل کی تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ سوسخانی کی ہسٹری پہ کوئی کام ہوگا لیکن وہ سوسخانی کے بارے میں تو انہوں نے اس میں بہت تھوڑا سا لکھا ہوا ہے اور سوسخانوں کے حالات اس میں زیادہ ہیں تو بہرحال وہ سوسخانوں کے حالات سے بھی ہمیں مدد مل گئی کہ ہم کچھ سوسخانی کی ہسٹری پہ کمپائیلیشن کر سکیں تو وہ ساری چیزیں وہ زیر مطالعہ بھی ہیں کچھ کمپوز ہو گئی ہیں کچھ کمپوزنگ باقی ہے کچھ کہیں کسی کا انٹرو رہ گیا ہے پھر ان کتابوں کے بھی تاروخ لکھ رہا ہوں پھر بہرحال وہ ایک دلچسپ کتاب ہوگی اور میں سبچتا ہوں کہ جو ہمارے لوگ اس موضوع پر پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اس کتاب کے مطالعے سے یقیناً ایک بہت مدد ملے گی تو یہ اب میری اگلی کتاب جو آ رہی ہے وہ فوری طور پر یہی آ رہی ہے انشاءاللہ محرم میں لانے کا ارادہ ہے محرم تو پہلے لانے کا ارادہ تھا لیکن کچھ کوویٹ کی وجہ سے کچھ مفائل ہوئے اس پہ زیادہ توجہ نہیں دے سکا آپ کو بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا اور اتنی تفصیل سے میری ساری کتابوں کے بارے میں اور میرے بارے میں کفتکو ریکارڈ کی اس بہان ہے یہ کہ یہ ایک ڈاکومنٹ بن گیا کہ ہم اس موردو ڈکشنری بورڈ کا جو تعرف آ گیا وہ بھی ایک اہم چیز شامل ہو گئی اس میں اور جو میرے مستقبل میں ارادے ہیں اللہ مجھے کامیاب کرے اور اسی طرح سے میں مطلب کام کرتا رہوں حالانکہ اب میں خاص حصوص ہو گیا ہوں خاص حصوصہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا بخواہ رہا ہے اس کی وجہ سے اب لکھنے پڑھنے کی طرف سے توجہ کا مود ہو گئی ہے